ہم نے بہت مشکل ادوار دیکھے اپنی قومی زندگی میں جہاں پہ عسکری حکونتے بھی ہم نے دیکھی تو پاکستان جن مرحائل سے گزرا ہے یہ پیش تس چھ سات سالوں میں جو انڈیا کو آزادی ملی ہے اب انڈیا کو آزاد ہوئے پانچ چھ سال ہو گئے ہیں اب ان کو میچور ہونے میں کچھ وقت لگے گا لیکن وہ واقعی بات ہوئی ہے کہ بہت زیادہ آزادی ہے ہر قسم کی آزادی ہے ہندوستان سے بھی زیادہ بہت زیادہ آزادی ہے بہت زیادہ تو اس وجہ سے آپ لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب وقت کے ساتھ ساتھ میچوریٹی آتی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بجائے اس کے ان پر آپ افغر لگائیں میڈیا خود اپنا ایک کوڈ ایتھک کوڈ بنائے کارڈکٹ آف بنائے تو خود بخود اپنے دیکھی کون سی چیزیں ٹھیک ہیں کون سی چیزیں ہیں قومی سطح پر دسکس کرنی چاہیے کیونکہ ہماری دیکھیں ہماری اقدار بھی ہے اور اگر ہم نے اپنی اسلامی اقدار کو چھوڑ دیا تو پھر پاکستان بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے حساب سے ہماری اپنی مشرقی روایات ہیں ہماری اسلامی اقدار ہیں ہم نے ان کو بھی آگے لے کر چلنا ہے اور اگر ہم نے صرف تقلیق کرنی ہے بھگرہ جی معاشروں کی تو وہ پھر جو ہمارا ایک مقصد تھا پاکستان کو بنانے کا وہ تو فوت ہو گیا جہاں ہم نے ترقی کرنی ہے جہاں ہم نے سائنس کے روم دوسرے جو مزامین ہیں دسپنس ہیں انہیں آگے بڑھنا ہے وہاں ہم نے اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ جو ہماری مشرف کے اسلامی اقدار ہیں ہم نے ان کو کس طرح پروٹیٹ کر کے آگے بڑھنا ہے اس حوالے سے میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اہم کردار ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی میڈیا جہاں ایک والی ووڈ کیلئے ارغار ہے وہاں پہ مغربی ارغار بھی ہے تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنی اقدار کو محفوظ کرنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے تاکہ جو ہماری آگے آنے والی مسئلے ہیں وہ اپنے تشخص کو بنتلا رہا سکیں تو اس حوالے سے میڈیا نے اتنا روح ادا کرنا ہے لیکن میڈیا کا بڑا مصبت رول بھی ہے اب دیکھئے نا اس وقت آگے ساں میں بہت سی مسائل ہیں لیکن میڈیا بھرپور طریقے سے عوال پر اٹھا رہا ہے تربشن کے خلاب یہ عوال اٹھا رہا ہے جہاں بھی ناانصافی ہوتی ہے وہاں بھی عوال اٹھاتا ہے کسی عقیت کے بندے کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے وہاں بھی عوال ہوتی ہے تو میڈیا کا مصبت قدار بھی ہے لیکن یہ ہے کہ بخت و شساس آج میسے مائٹوں کی میڈیا انشاءاللہ میچور ہوگا